بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے ہم تہلا چپٹر کر رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بائیالوجی تو بائیالوجی میں آج ہم دیکھیں گے کہ ایک جو بائیالوجیسٹ ہوتا ہے اس کے لئے بائیالوجیسٹ بننے کے بعد کیا کیا وہ جابز کر سکتا ہے تو اس میں ڈاکٹرز کی جاب ہے نرسز کی ڈینٹسٹ کی دانتوں کے ڈاکٹر کی فیزیو تھیرپیسٹ جو ایکسرسائز سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں ویٹنری ڈاکٹرز جو جنروں کا علاج کرتے ہیں بائیو ٹیکنالوجیسٹ اور فرنزک سائنٹسٹ جو حادثات کی صورت میں لوگوں کو تحقیق کرتے ہیں نیوٹریشنسٹ پراک کے سپیشلسٹ فارمرز اور ہارٹی کلچریسٹ تو آج ہم دیکھیں گے میڈیسن اور سرجری کا شعبہ جو ہے جو میڈیسن اور سرجری سیکھتے ہیں ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں اور میڈیسن اور سرجری کے پیشے کا تعلق انسان میں بیماریوں کی تشخیص اور اس کے علاج سے ہے تو بیماریوں کی تشخیص کچھ ٹیسٹ سے بھی کی جاتی ہے اور ڈاکٹر بننے کے لئے ایسی کے بعد پانچ سال کے لئے ایم بی بی ایس کی ڈگری لینی پڑتی ہے پانچ سال آپ کو میڈیکل کالج میں پڑھنا پڑتا ہے اس کے بعد ایک سال ہاؤس جاؤگ کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ انسانوں کا علاج کر سکتے ہیں تو جو سرجن ہوتا ہے وہ جسم کے حصے کی مرمت بھی کرتا ہے یا کبھی جسم کے کچھ آزاک و تبدیل بھی کر سکتا ہے یا ان کو نکال بھی سکتا ہے تو جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ صرف دوائیوں سے مریض کا علاج کرتے ہیں اور سرجن جو ہیں وہ آلات کے ساتھ چیر پارٹ بھی کرتے ہیں جیسے یہ سرجری سے پہلے اس آدمی کے ناک پر زخم کا نشان ہے تو کیونکہ یہ سرجری کے ذریعے اس کو متاثرہ حصے کو نکال کر جو جرد ہے اس کو آپ اس میں سی دیا جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح جو سرجن ہوتے ہیں وہ جسم کے حصوں کی مرمت کرتے ہیں پھر سرجری کے ذریعے پیٹ چاک کر کے اس میں جیسے گردوں کی پتری ہے تو پتری کو آپریشن کر کے نکال دیا جاتا ہے تو اس طرح سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ سرجری کے بعد دور ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ گردے بھی تبدیل کرتے ہیں اس کو گردوں کی پیونکاری کہتے ہیں بیمار گردوں کو نکال کر صحت مند گردے لگا دینا ہم میں سے ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو گردے عطا کی ہیں اور اگر ایک صحت مند آدمی جس کو ڈونر کہتے ہیں اگر وہ اپنا ایک گردہ بیمار آدمی کو دے دے تو اس کے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو بھی سرجن ہی تبدیل کرتے ہیں پھر ایک ڈائلیسز یا وہ پروسس جس میں جس بندے کے گردے ناکارہ ہو گئے ہیں اس کے خون کو صاف کرنے کے عمل کو ڈائلیسز کہتے ہیں اور یہ ایک بہت مہنگا عمل ہے اس میں آپ کو کم از کم ہفتے سے دو یا تین لفعہ ہاسپٹل جا کے اپنا خون صاف کروانا پڑتا ہے اور اس میں دو تین گھنٹے ایک عمل میں لگتے ہیں اور اگر آپ پرائیویٹ کرائیں تو کم سے کم پندرہ سولہ ہزار ایک ڈائلیسز کا خرچہ ہے پھر جب گردے جو ہیں وہ پیون کاری کے بعد مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اگر آپ کے قریبی رشتہ دار ہی اپنا گردہ آتیا کریں تو اس کے باوجود بھی مہینے میں اپنے امیون سسٹم کو ڈاؤن کرنے کے لیے دوائیاں لینی پڑتی ہیں جن کا ایوریج خرچہ جو ہے وہ مہینے کا 20 سے 25 ہزار تک پڑتا ہے اور یہ جتک آپ زندہ رہیں گے آپ کو یہ دوائیاں لینی پڑیں گی تو اس سے بہتر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ گردے کی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں تو گردے کی بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ موٹے لوگوں کو ہوتی ہیں موٹاپا اس کی ایک وجہ ہے پھر زیادہ وائٹامین سی اور ڈی لینے کی وجہ سے بھی گردے میں خرابی ہو جاتی ہے نمک کی زیادتی بھی گردے کے لیے نقصان دے ہے میگنیشیم کی کمی نقصان کرتی ہے اور پھر پشاب میں کیلشیم کی زیادتی اور نمک کا زیادہ لینا اور لہمیات یا پروٹین کا زیادہ استعمال کرنا خاندانی ہسٹری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے خاندان میں یہ زیادہ ٹینڈینسی ہوتی ہے کہ گردے کی تکلیق ہو اور پانی کی کمی تو اسے بچاؤں کا سب سے پہلا حصول یہ ہے کہ آپ ڈرنک پلنٹی آف وارٹر آپ کمز کم پیاس کے علاوہ جو ہے وہ آٹھ سے دس گلاس پانی جو ہیں وہ پیئیں موسم کے حساب سے گرمیوں میں آپ کو زیادہ پانی پینا پڑے گا اور سردیوں میں پر پیاس نہ بھی لگے کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گردوں کو واش کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے اس کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب واش میں جائیں تو اپنے یورن کے یا پشاب کے کلر کو چیک کریں جیسے لیفٹ سائیڈ پہ بلکل سفید یا ہلکے پیلے رنگ کا پشاب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پانی کا صحیح استعمال کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کا جو پشاب کا رنگ ہے وہ گہرے پیلے رنگ کا یا اورنج کلر کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جتنا پانی چاہیے آپ اس سے کم مقدار میں پانی لے رہے ہیں تو یہ آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے پشاب کے رنگ سے خود اپنے پانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے فیزی ڈرنگس ہیں یہ کوپ اور مختلف قسم کے انرجی ڈرنگس ہیں یہ گردے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں ایک تو ان میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے جو کہ مٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کو گردے کی تکلیف بھی مبتلا کر دیتے ہیں تو آج سے ان چیزوں کی بجاہ سادہ پانی یا لیمو کا پانی ہی ہے پھر آپ دوسری جو چیز ہے جو آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ ایٹ لیس سالٹ اپنے کھانے میں سے کم نمک مجھے استعمال کریں اور جتنا بھی نمک ہے اس کی زیادتی کو رکھیں اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نمک آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے آپ باہر کھانا کھانا چھوڑ لیں کیونکہ جتنے بھی باہر کے کھانے ہوتے ہیں ان کو زیادہ مزیدار بنانے کے لیے ان میں نمک زیادہ ڈالا جاتا ہے ان کی عمر کو بڑھانے کے لیے کیونکہ نمک کا ایک پروٹیکٹیو رول ہے جس کھانے میں نمک زیادہ ہوگا وہ خراب دیر سے ہوگا تو اس لیے ان کھانوں میں جو ہیں وہ نمک کی فراوانی ہوتی ہے جو آپ کے گردے کے لیے نقصان دے ہیں پھر اس کے علاوہ کچھ کیمیکلز بھی ڈالے جاتے ہیں ان کی کشبو کو بڑھانے کے لیے 70% سوڈیم کامز پرم ریسٹورنٹ فوڈز اینڈ کمرشلی پروسسٹ فوڈز یہ جو آپ لیز اور جو بزار کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں ان میں بہت زیادہ نمک ہوتا ہے لیکن کیونکہ وہ آپ کو مزے کی لگتی ہیں اور آپ آپ کو فورن بنی بنائی مل جاتی ہیں اور پاکستان میں وہ ترواج بڑھتا جا رہا ہے باہر کھانے کا تو اپنے گھر کا صاف سترا بناوا کھانا کھائیں باہر کی بنی ہوئی چیزیں کھانی آج سے چھوڑ دیں پھر یہ ہے کہ ایکسرسائز ڈیلی آپ کو کم از کم پندرہ سے تیس منٹ روزانہ ایکسرسائز کرنے چاہیے ایکسرسائز میں مختلف چیزیں ہیں آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کو گیم فوٹبال ٹیبل ٹینس وہ بھی کھیل سکتے ہیں جو آپ کو کھیلنی چاہیے یا اور کچھ ہی تو کم از کم آپ پیدل چلنا شروع کر دیں آپ اپنی گھر سے مارکٹ تک سکول تک جو ہے وہ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں کیونکہ اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہیں جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو ہماری دماغی استعداد کو بڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسرسائز اور واک آپ کے مطابق کو بھی کم کرتی ہے تو یہ جو آج کل ہے کہ تھوڑی سی بھی کام کے لیے گاڑی یا موٹر سائیکل کا استعمال اس کو چھوڑ دیں اس کے لیے ہمیں اپنی عادتوں پر عمل کرنا چاہیے مائنڈ کے لیے اچھی کتابیں پڑھنی ہے اور جو آپ علم حاصل کرتے ہیں اسے عمل میں بھی لائیں اپنی عملی مہارتوں میں اضافہ کریں پھر اپنے قریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں ان کی خوشی گمی میں شریک ہوں خوش رہنا سیکھیں اور پھر اللہ کا ذکر کریں دعا کریں اور نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت ترجمہ کے ساتھ کریں کیونکہ جب تک آپ کے یہ چاروں کمپوننٹس پھولیں نہیں ہوتے آپ صحت مند نہیں ہیں تو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے آپ کا جسم بھی ہیلڈی ہونا چاہیے آپ کا مائنڈ بھی ہیلڈی ہونا چاہیے آپ کا دل بھی ہیلڈی ہونا چاہیے اور آپ کی روح بھی اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیلڈی ہوں گی تو آپ کی لائف جو ہے وہ پرسکون اور ہیپی ہوگی نیدہ آپ کو سب اپساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور